موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام دوہاری کیرسا گھرد آنواں آنواں جو میزبان مشتاق سر کی ناظرین اجو کے پروگرام میں گال کبھی تمام ہینیس کریم یعنی بھونگ خاطر اغوا جی اے اغوا جا معاملہ ہوئے تھا سندھ جو ناسور بنے لہن اے شایدی کو ایڑو زل ہو جے جتاں کو مانو اغوا نتھل ہو جے پر سندھی راجدھانی کراچی میں یہ سلسلوں تیز تھی ہوئے چھاکانتا گزرے لکجر عرصے دوران مجموعی طورت مختلف علاقہ ماہ ہنوک تائیں ٹریوی جنر کے اغوا کرو ہے جن کھاں کروڑے روپیہ بھونگ طلب کرو ہے اجو کے پروگرام میں گال بھول کبھی انہوں نے واقعا تھے آئیں کوشش کبھی تھے جے کے لاغا پل اختیاری ہوئے ہیں انہوں نے سا گال بھول کرے انہوں نے معاملے جو جے کو ڈیولپمنٹس آئیں ہوئے معلوم کا جن تھا ایو جے کو بزنس سا بھونگو خاطر اغوا جو آخر اترو آسان چھو بن لائے پولیس توڑے جے کے لاغا پل اختیاری ہوئے ہیں جے میں انٹی وائلینڈ کرائم سے لائے آئیں سی پیل سی آئے آخر ہوئے دارہ اتری اثر آئے تو کاروائیوں چھونا تھا کن جے کنے کاروائیوں کن تھا تھا پو آخر ان سنگین دوکھے من جو چھونا تو اچھے انہوں نے پیروڑا میں شامل تھا کنے کا رپورٹ ہے رپورٹ میں ڈیسوں تھا کاراچی جے کیڑھن علاقہ ماں کیر کیر اغوا تو آئے این کے تری رکم انہوں نے خواب بھونگل آئے طلب کئی ہوئے ہیں کاراچی ملک جو واحد ہوئے شہر آئے جتے ہر قسم جو ننڈو وڈوڈو عام معمول بنے لائے شہر میں انہیں دوہنسان گڑو گڑ اج کل بھونگ خاطر اغوا جو وارداتوں میں تیز تھی ویوان جے عام شہر ان خاص طورتے واپاری طبکے کھے تمام گھنوں پریشان کرے چھڑیو آئے شہر جو شاید ہی کوئیڑو علاقہ ہو جے جتے عام شہری یا واپاری پان کھے محفوظ محسوس کند ہو جے شہر میں اغوا جو اکثر وارداتوں دیفینس کلیفٹن بہدر آباد گلشن اقبال سپر ہائیوے آئیں نیشنل ہائیوے وارن لاکن ماں تھے انتیوں ہنہ وقت بھی ہیکہ ہندو ڈاکٹر سمیت تریوی شہری داشت گردن اینڈوہر انوٹ یرگ مال بنے لائیں جن جی بازیاں بھی لائک کے بھی خاص کوشش ہوں تھیں دے نظر نہ تھی وچن گوجہ ندارن جی رپورٹ موجب شہر میں تازی اغوا وارن وارداتوں میں تحریک طالبان پاکستان سمیت مختلف انتہا پسند گروہ پنجے ملوث ہو جن جا ثبوت ملائیں زیرین موجب کراچی جے مختلف علاقن ماں اغوا تھی اندر مانن کھے اولا وارے علاقے میں مختلف ہندن تے قائم داشت گردن جے محفوظ بندل ہندن تے رکھے ہو بنے تو شہر جو اولا زلو ہن وقت اسی سیکڑو خطرناک داشت گردن توڑے دوارن جو مرکز بنے لائے جی تے ہلندر مہینے میں باوی پولیس اہل کارن کھے قتل کر ہوئے ہوئے ہیں ایترے جانی نقصان باوجود داشت گردن خلاف کا بھی اثرائیتی کاروائی نتہن سبب ہندوکت پولیس جا اہل کار انہ علاقے میں ڈوٹیوں کرن لائے تیار نہ آئیں جہے علاقے میں پولیس پاند غیر محفوظ ہو جے تو انہ علاقے میں مغوی بندل مانن کھے کیر بازیاب کرائیں دو یقینا پولیس ایرینجرز پارا داشت گردن خلاف کا بھی اثرائیتی کاروائی نتہن سبب مغوین جا وارس کروڑ روپیہ بھنگ بھر لائے تیار آئیں چھاکانتے انہیں جو پولیس تھے کو بھی ویساؤ باقی نہ ہیں بچو نادینہ ماہ رپورٹ ڈیٹی رپورٹ میں مجموعی طورتے انہیں گالن کھے جے کوہ فوکس کیو آئے تھے ٹریوی جنہ جے کے مغوی ہنوکتے شہر جے مختلف علاقن ماہ آغوا کیا ویا آئین انہیں میں تمام بزنس کمیونٹی جا مانو آئین ڈاکٹرز آئین اہیں بیا جے کے عام شہریان ان کے آغوا کے ہوئے آئیں اہیں آغوا جے وہ جے کے کاروائی آئین ہونے تستا جے شہرہ ماہ تھے انتیو پر اکثر کو جلا کا اڑا بیا آئین جے کے عام شہریں جلا انتہائی خطرناک بنے لائیں ہنوک جے کے انگکھر رپورٹ میں بودھائیہ سوٹا انہیں میں مجموعی طورتے جے کے مغوی آئین انہیں وقت انٹیلیجنس رپورٹس موجب ہوئے کراچی جے ویسٹوار علاقے میں واقع آئین جتے خود جے کا پولیس رینجر جی ایکسس تمام گھڑی مشکل ہو جے تھی آئین تازی جے کا یا اغوا جی لہر آئین آئین جے کو یا تیزی چیوئی آئین واقعین میں انہیں صدوات جے کا بکول حساس ادارن جے ذریعن جے انہیں تحریک طالبان پاکستان جے پیرلل گروپ آئین انہیں جو انہیں ہتھا ہے بزنس اوہے کرے رہین انہیں جے لائیں تمام گھڑوں آسان بزنس تھی بھی آتا ہے کہیں بھی سرندیوارے کے اغوا کن تھا آئین انہیں جے وارسن کھا کروڑے روپیا بھونگ طلب کن تھا انہیں کھا کوئی پوچھڑا رونا ہے انہیں وقت بھی ٹریوی مغیویاں جے کے دھارے لن آئین جے کے خطرناک داشت گردائیں انہیں جے چمبن میں آئین انہیں جا وارس انہیں وقت جے توڑے کے رمضان جو بھلا رو مہین ہو آئین انہیں اید ماتا ہو آئے انہیں کھے نظر میں رکھن دے جے کے اغوا کار آئین انہیں جے کوشش آئے تھا اید کھا اگر نیگوسیشن کرے کے رونا پیار انہیں کھا بھنگو طلب کھا جے وصول کرنے کھا پو انہیں جے بازیا بھی یقینی بڑھائیں جے پر ہیتے جے کے بھی مغوی آئین انہیں جے وارس جے کو آئین نیگوسیشن تے گھنوں رلائے کن تھا نسبتا پولیس تھے بھائن جے یہ ہی سب بھائی جو دہشت گردہ ہیں یا جے کے تمام خطرناک دواریاں انہیں کھے انہیں جو صدو فائدو پہنچے تو ہنوکت رپورٹ کھا پو اساں گالبول کندہ سو لاغا پل اختیرن سا پر ہیتے وقت چاہے کے بریک جو ملوں تھا بریک تھا ویلکم بیک ناظرین وقفے کھا آگسہ گال پہ کئیوں کراچی ماں اغواتل مانون جی آئیں جے کے لاغا پل اختیاری ہوئیں خاص طورتے سی پیل سی جو جو کوئی ادار ہوا ہو خاص طورتے انہیں ماملن کے ڈیل کرے تو آئیں سندھ پولیس جے کھاتے میں انٹی وائلینڈ کرائم سیل بھی خاص طورتے انہیں اغوات جے واقعین کے ریزول کر لائے اے ٹھائے ہوئے ہوئے ہیں اہیں وہ اداروں جے کے بے ادار آئیں سی پیل سی ہیں اے وی سی سی وہے گڑل طورتے کاروائیوں بھی کن پیا روز انہیں جے کے ڈیولپمنٹس آئیں وہے بھی ساموچن پیو پر باوجود انہیں جے ایکشنز جے جے کے دہشتگرد آئیں یا جے کے سنگین دوہاری آئیں مختلف دوہن میں گھربل مانو آئیں اوہے بجائے جو گرفتار تھے انہیں انہیں تے جے کوہاں زابطو چے انہیں کاروائیوں تے پر یہ نیوں نی کاروائیوں بھی انہیں ایکشنز یہاں تیز تھے انتو جے کے پولیس پاراں کیا پہنے ہن وقت کوشش فیکلتے جے کو سی پیل سی جو چیرمن آئے انہیں ساں ویڈیو لنک تے گال بول کر جے آئیں جے کے ڈیولیپنٹس تازیوں تھی ہوئیں آئیں آئیں اغوا جہاں سبب چھو یہ اترا تیز ودیو آئیں یہ واقعہ انہیں جے سبب کیڑا ہے انہیں تے گال بول کر بھی اساں ساں ویڈیو لنک تے موجود آئے سی پیل سی اور چیرمن آمن چنائے اسلام علیکم چنائے صاحب والم السلام چنائے صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ مجموعی طور پر اس وقت کراچی کے کن کن علاقوں سے کتنے لوگ اغوا ہو چکے اور ان کی بازیابی کے لیے سی پیل سی یا اے وی سی سی کیا کارویا کر رہی ہے دیکھیں اس وقت تقریباً دس سے بارہ مغوی جو ہیں وہ آئے کاروں کی چنگل میں ہیں اور سی پیل سی ان کے لیے متباتر کوشش کر رہی ہے وہ فگر جو بیس کے اوپر ایکسیڈ کر رہا تھا اس کو الحمدللہ پچھلے دو ہفتے متباتر کوشش اور محنتوں سے ہم نے آٹھ سے دس مغوی جو ہیں وہ بازیاب کروا لیے ہیں باقی دس ایک مغوی جو ہیں وہ ہمارے حساب سے مختلف گروپوں کے خبزے میں ہیں ان کے لیے ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں ہم ٹیکنیکل طریقوں سے بھی اس پر کام کر رہے ہیں پولیس کی ہمارے ساتھ بھرپور سپورٹ حاصل ہے اور پولیس اور سی پیل سی جو ہے وہ ایک مشترکہ آفریشن میں جو ہے وہ ان کو بازیاب کرنے کی کوشش کرے گی حضرت چنگل صاحب دن ورات آپ کی کاروشیں بھی ہیں محنتیں بھی ہیں اور ایکشنز بھی نظر آتے ہیں ایک دن پہلے بھی آپ نے کاروائی کر کے دو جو مغوی ہیں وہ بازیاب کرائیں ان ایکشنز کے باوجود بھی ہمیں ڈیکریز نظر نہیں آتا کوئی ریٹ ڈیکریز ہو کرائیم کا بالخصوص اغوا برہ تاوان کی بات کی جائے تو اس میں کوئی خاطر خواہ کمی نظر نہیں آتی اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں ایک فرق بہت واضح ہے پچاس فیصد کے قریب اگر اغوا کرنیدان واپس آ جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پچھلے ایک مہینے سے کوئی مزید جو ہے اغوا برہ تاوان کی واردات کا نہ ہونا یہ صرف یہ ساری چیزیں ایک کونفیڈنس لیول کی بحالی کی طرف جاتی ہیں اور اس سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت امام کا اعتماد جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر انشاءاللہ بحال ہونا بھی شروع ہو جائے گا اور ہو بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ان کے مغوی تھے ہماری بزنس کمیونٹی کے وہ بھی آسا آسا جو ہے وہ ان کی واپسی بغیر تاوان کے ہونا شروع ہو گئی ہے حضرت چلائے سب آپ گرفتاریاں بھی عمل میں لا رہے ہیں اور جو مغوی ہیں بقول آپ کے کہ بغیر کسی تاوان کے آپ واضح بھی کروا رہے ہیں مقابلے کے بعد تو جو گرفتار کرمنل سے ان کا تعلق یا کوئی گینگ سے ہے یا انڈیوجن کوئی ایکٹ کرتے ہیں یا کوئی بڑی مافیا ہے یا بینل صوبائی کوئی ان کی گینگ ہے کچھ ناظرین کو بتنا پسند کریں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ سارے کرمنل ایلیمنٹ سے خوائن کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو کسی بھی علاقے سے ہو ظاہر ہے یہ کرمنل ایلیمنٹ ہے جن کا تعلق کراچی سے بھی ہے جن کا تعلق اندرون ایسن سے بھی ہے جن کا تعلق اندرون ایولوجستان سے بھی ہے اور جن کا تعلق ہمارے خیبر پختون خواہ کے صوبے سے بھی ہے تو یہ مختلف صوبوں کے لوگ ہیں جو یہ کاروائیاں کر رہے ہیں اس میں ملٹنسی کا ایک انصر بھی شامل ہے اس میں دہشتگردوں کا ایک انصر بھی شامل ہے اور یہی وہ گروپس ہیں جو نہ صرف دہشتگردی کر رہے ہیں بلکہ اغوا برہ تاوان کی وارداتیں کر رہے ہیں یہی وہ گروپس جو ہیں وہ بھتہ خوری کی وارداتیں بھی کرتے ہیں اچھا پیری کاشنز کی بات کی جائے کہ شہری اور بالخصوص وہ شہری جو انتہائی فنانشلی ساؤنڈ ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ محافظ بھی رہتے ہیں جو عام میڈل کلاس کا بندہ ہے کوئی بزنسمن ہے تو ان کے لئے پیری کاشنز کیا ہونے چاہیے کہ ان کے جو اغوا کی وارداتیں اس سے بچنے کے لئے خود شہری اپنا دفاع کریں یا احتیادی تدابیر کیا ہے آپ کی نظر میں دیکھیں یہ جہاں ملٹنسی کا انصر آجاتا ہے وہاں ظاہر ہے ہم لوگوں کو اپنی مومنٹس پر ضرور نظر رکھنی چاہیے اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو میجرز ہیں اس میں اگر کوئی بھی ایسی مشتبہ حرکات ان کی نظر میں آتی ہو ان کی نالج میں آتی ہو ان کو کوئی اس کی انفرمیشن آتی ہو تو فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو ہے وہ اس کو متعلق کریں جب تک ہم لوگوں کو لوگ جو ہے وہ متحد ہو کر ان کے خلاف جدو جہد نہیں کریں گے ان کی رپورٹنگ نہیں کریں گے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کے بارے میں معلومات فرام نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اسی صورت میں آگے بڑھ سکتی ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں عمل میں لائی جائیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد پر جو ہے وہ ایک کڑی نگاہ رکھیں ہماری جب مومنٹس ہیں وہ سنزیٹیو ایریاز میں کم سے کم ہو اور پھر دوسرا یہ کہ جب ہم کہیں جا رہے ہوں تو ہمارے ساتھ کسی کا ہونہ بھی جو ہے وہ ایک لازمی عمر ہو جاتا ہے کہ ایک کمپنی بھی ہو جاتی ہے اور اکیل آدمی جو ہے وہ زیادہ سارف ٹارگٹ ہوتا ہے ساتھ میں دو تین لوگ ہوتے ہیں تو وہ اتنے سارف ٹارگٹ نہیں ہوتے ہیں اچھا حالیہ سروے میں جو ذرائع بتاتے تمام حساس اداروں کے کہ ویسٹ کا علاقہ جو ہے کراچی کا وہ انتہائی محفوظ ترین آماج گاہ ہے اغوا کاروں کی جہاں پر وہ کراچی کے مختلف علاقوں سے لوگوں کو اغوا کر کے وہاں رکھتے اور اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق ان سے تعوان طلب کرتے کروڑ روپے میں پھر ان کو بازیاب کیا جاتا ہے اور یہ بھی شواہد ملے کہ ایتیری کے طالبان پاکستان یا ان کے جو پیریلل گروپ سے وہ اس قسم کے بزنس میں یعنی اغوا برہ تعوان کے کرائم میں ملوث ہیں آپ کیا کہیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی کراچی کا ایسا علاقہ نہیں ہے جس میں پولس یا رینجرز کا ایکسس نہ ہو ان کا ایکسس ضرور ہے یہ ضرور بات ہے کہ عام آدمی کا ایکسس اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن قانون نافذ کرنے والے ازاروں کا اب وہاں ایکسس آسان ہو گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں کون سے اناثر شامل ہیں تو ظاہر ہے یہ تہشتگرد ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ملٹنز کہتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک یہ کرمینل ایلیمنٹس ہیں جو بھی اس قسم کے جرائم کرتے ہیں وہ ان کو ہم کرمینل ایلیمنٹس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں حضرت چنانے صاحب یہ تو کراچی کی بات ہوئی سی پی ایل سی کے لیے یہ بھی تاثر تھا کہ وہ سندھ کے مختلف علاقوں میں فانکشنل ہوگی اور کام کرے گی وہ سلسلہ کہاں تک پہنچا اور جو باقی سندھ کے حضرت سے لوگ اغوا ہوتے ہیں ان کے ورسہ کی اسسٹنس یا جو معاونت ہے ٹیکنیکلی یا کوئی اور مدد ہے وہ سی پی ایل سی کس طرح کرتی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ پچھلے ایک سال سے ہم نے حیدرباد کے دفتر کا آغاز کر دیا ہے وہ پوری طرح ماشاءاللہ کام کر رہا ہے ساتھی سال اس سال جو ہے اور رمضان کے بعد فوری طور پر سکھر کا دفتر جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارا شروع ہو جائے گا اور سکھر کے دفتر شروع ہونے کے بعد کراچی پاکستان سندھ کے جو تین بڑے عزلہ ہیں کراچی حیدرباد اور سکھر ان میں سی پی ایل سی فعال طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گا وقت کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے جو سندھ کے عزلہ ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اور جو سندھ کے مگوی ہیں ان کو نہ صرف ہم حیدرباد آفیس کے ذریعے بلکہ کراچی کے آفیس اس کو ماسٹر طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے ہمارے پاس اندرنے سندھ کے بھی اس وقت دس بارہ کیسز پینڈنگ ہیں جس پر سی پی ایل سی ایوز کے ممبران چاہے کراچی میں ہو چاہے حیدرباد میں ہو کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جل جب سکھر کا دفتر فعال ہو جائے گا تو سکھر کے ممبران بھی ان کیسز پر انشاءاللہ کام کریں گے بڑی مہربانی احمد چنائے صاحب آپ نے تفصیلن ہمارے ناظرین کو ان تمام واقعات اور صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ سی پی ایل سی اور ایوی سی سی مشترکہ طور پر کاروائیوں میں سرگرم ہیں اور انشاءاللہ باقی جو مغوی ہیں وہ بھی آپ کی کوششوں سے جلد اپنے پیاروں کے پاس ہوں گے آپ کی بڑی مہربانی آپ نے سین ٹیوی نیوز کے اس پروگرام میں ناظرین کو آگاہ کیا ناظرین ہمارا سی پی ایل سی چیئرمن احمد چنائے جی گال بول بودیو نے جو ایوے چنائے تھے ایوی سی 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 پی ایل سی گھڑل توڑتے شہر میں مختلف علاقہ مان جے کے اغواتحال مانو آئین ان جی بازے بھی لائے کوشش کرے پیئے ہیں تازہ انواقعہ بھی شیئر کہاتے ہیں سی پی ایل سی ایوی سی سی جو گھڑل آئین دوہاری اوے ظاہرہ آور نائٹ کچھ دین میں ختم نتیدہ انہیں لائے وڈو وقت گھرپل آئے آئین جے کے کارگاہ آئین اوے جاری اور رانبیو ناظرین تھے وقت تھا ایک بریک جو بریک ہاں کوئی کوشش کبھی تھا پولیس جو کوئی آل عملدار ہو جے خاص طورتے جے کوئی ایوی سی سی جو ایس ایس پی آنے سا رابطوں کرے انہیں سموری صورتی حالتے انہیں جی رائے معلوم کا جے تھا ایوی سی سی سا جے شہر میں اغوات سی اللہ جے کے مانو آئین انہیں جلائے کیڑیوں کوشش شکر رہے ایتے وقت تھا ایک بریک جو ملوں تھا بریک ہاں کوئی ویلکم بیک ناظرین بریک ہاں آگاہ سان جی گال بول ہلے پہی سی پی ایل سی چیرمن احمد چنائے سان جے تفصیل نسان کے آگاہ کے وقت سی پی ایل سی ہیں وی سی سی کیڑیوں کوشش شکر رہے پہ ہیں جے کے باقی بچل مغوی آئین انہیں جی بازیاب بھی انہیں چوتا یقینی طورتے عید خان آگی کوشش آئے تو اوہے بھی بازیاب تھی پانچے پیارن سا ملن آئین جے کو شہر اندر کرمنل ایلیمنٹا انہیں بابت سی پی ایل سی چیرمن یا دعویٰ کیت انہیں جو گھیروں تنگ کے ہوئے ہیں انقریب جے کو آوری کام ہے بھی انہیں کے ملی سا گھندی ناظرین جیے مو پہروں ذکر کریو تا کراچی میں اینا جے کے واقعہ تھے انتا اغوا جا انہیں لائے خصوصی ہکڑوں سیل کا امتلائی جے کو انٹی وائلینڈ کرائیم سے لائے شہر انہیں ایک سو چھت تھانہ ہیں انہیں کہیں بھی تھانے جی حد ماں جے کریں کو شخص اغوا تھے تو تا انہ جی افیر ضرور انہیں تھانے میں کر جیتی پر انہیں کھاں فوری طور تھے پوئے اوہ جے کو اغوا جو کیس آئے وہ انٹی وائلینڈ کرائیم سے لائے منتقل تھے تو انہیں کھاں پو انٹی وائلینڈ کرائیم سے انہیں کس تھے کم کرے پئی جاج کرے پئی اے پانچہ جے کے ذریعہ انہوں استعمال کریں مغوی جی بازی آپ ملائے کوشش کرے پئی نصر فیتروں اے وی سی سی ہیں سی پیل سی گڑل طورتے مغوین کے بازی آپ کر لائے نئی رات کوشش کر رہے آئے انہیں وقت آسانسان آہ ویڈیو لنک تھے انٹی وائلینڈ کرائیم سے جو ایس ایس پی ناصر آفتاب موجود آئے کھاں اس پچھوں تا آتا ہے اے وی سی سی چھاپائی کرے انہوں مغوین جلائے جے کے ہن وقت داشتگردن چمبے میں آئے اسلام علیکم ناصر آفتاب صاحب ناصر آفتاب صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت تک جو مغوی ہیں مختلف علاقوں میں یرغمال ہیں کرمنلز کے پاس یا دیشتگردوں کے پاس ان کی بازی آپی کے لئے اے وی سی سی کیا کر رہی ہے دیکھیں ابھی آج سے چند دن پہلے تو اس کی تعداد کا فگر کافی ہائے تھا لیکن الحمدللہ یہ تھوڑا کم ہو کے بارہ پہ آ گیا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اب انشاءاللہ اس کو مزید ہم ہماری سٹرائٹیجی ہے اس کو مزید بھی ہم نیچے لے کر آئیں گے اور باقی بھی کافی سارے ایسے کیسز ہیں جن کو ہم نے اولیڈی ٹریس کر چکے ہیں اور انشاءاللہ صرف پکڑنا اور ریکاوری باقی اچھا شہر کے کسی بھی لاکیس اگر کوئی شہری یا کوئی شخصیت اغوا ہوتی ہے تو اس تانے میں ایفائر تو ضرور کرتی ہے لیکن معاملہ کیس آپ کے سیل کی طرف ریفر ہوتا ہے کیا سمجھتے کہ ایوی سی سی کے پاس وہ تمام وسائل ہیں کہ جو مغوی ہے یا جو اغوا کاریں ان کے لیے وہ کافی ہیں دیکھیں جی کبھی بھی وسائل پولیس کے کسی بھی معاقبے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ وسائل جو ہے ہمارے پاس پورے ہیں ڈیفینٹلی ہمیں کمی ضرور ہے لیکن اتنے بھی کم نہیں ہیں کہ ہم اپنا کام نہ کر سکیں ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں اچھا اس وقت تک جو ایوی سی سی نے کاروائی کے سی پی ایل سی کے ساتھ مل کے تو جو گرفتار ملزمان ہیں یا جو بڑے بڑے گینگ ہیں جن کے ابھی بھی کچھ کرمنلز ایفسکانڈر ہیں آپ ان کے پیچھے کاروائیاں کر رہے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں ان کا تعلق کان سے یہ کون سی گینگز ہیں جو اس شہر کے عام شہریوں کے لئے دشمن ہیں دیکھیں جی مختلف گینگز ہیں مختلف انکشافات ہیں کچھ ہمارے انٹیریر ریلیٹڈ ہیں کچھ بلوچستان ریلیٹڈ ہیں کچھ کلندن تنظیموں ریلیٹڈ ہیں کچھ انڈویجول گروپس بھی ہیں تو اس لیے ہر سپیکٹرم میں ہر قسم کے ہم ہمارے پاس گینگز ہیں اور ابھی تک ہم نے کافی زیادہ گینگز میں ایلیمنیٹ بھی کی ہیں اور کچھ کے ہم پیچھے پڑے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی بس کرنے گے اچھا اسے پیزہ آپ یہ بتائیں کہ یہ اتنا آسان بزنس کیوں بن چکا ہے اور یہ بھی تلاتے ہیں کہ اس بزنس میں تحریک طالبان پاکستان یا ان کے پیرلل گروپس بھی اس میں انوال ہو چکے ہیں اور وہ انتائی آسانی سے جہاں سے چاہیں کراچی کے پوش علاقہ ہو انتائی سیکیور علاقہ ہو یا عام علاقہ ہو وہاں سے وہ اپنا کام کر کے آسانی سے کسی شخص کو اغوا کر کے اپنے ہائی ڈاؤٹ تک پہنچاتے پھر ایزلی وہ نیگوشیئٹ کرتے ہیں ان کے ورسہ سے اور کروڑوں پہ طلب کرتے ہیں تو آپ کی ایوی سی سی پولیس اور دیگر ادارے کیا کر رہے ہیں جب اتنی آسانی سے ایک کرائم ہو رہے ہیں نہیں دیا ایسے کوئی بات نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہماری ایکسس دیو انفرمیشن کی دیفنیٹلی فقدان ضرور ہے لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نہ جا سکتے ہوں ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں مغمی ہمیں کہیں بھی انفرمیشن مغمیوں کی ملے گی ہم ہر جگہ گسنے کو دیا بڑی مہربانی ناصر آفتاب صاحب ایس ایس پی ایوی سی سی آپ نے ہمارے ناظرین کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا کہ آپ کیا جو سیلیں ایوی سی سی اور سی پی ایل سی مشترکہ طور پر کاروائیاں کر کے کہ جو بھی کریننلز آہ 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 آگواہ برائے تعوان کی وارداتوں میں ملوث سے ان کی گرفتارے کے لیے کوششیں کر رہی ہے اور جو باقی مغوی ہیں ان کی بازیابی بھی آپ کے بقول جلد آہ آہ عمل میں لائی جائے گی اور آپ کی کوششیں جاری ہیں آپ کی بڑی مہربانی نائوی ناماں گالبولودھی اینٹی واالنٹ کریم سیل جے ایس ایس پی ناصر آفتاب جی انہ جو بھی ساگوئی چون آئے تو ایوی سی 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 پیل سی گھڑل توڑتے دوہاریں جی چیل چی بھی کرلائے کاروائیوں کرے پای آئیں جے کے باقی بچل مغوی آئیں انہیں جی بازیابی بھی یقینی بڑھائیں بھی آئیں انہیں جی کوشش آئے تو گھٹ وسیلن باوجود جے کے بھی دوہاری آئیں انہیں کسیم جے بزنس میں ملوث آئیں انہیں جی چیل چی بھی کرے عام شہر نکھے سکھ جو صاحب پہنچائے جی ناظرین بھائٹ سکھیں انہیں پروں میں انہیں شو جی گھل بھئی پہ رہا ہاں اس باقی بھائی لی ایک ناظرین کسیم strokes اگواہ جو واردات ہوئے ہیں وہ انتہائی تیز تھی ہوئے ہیں ہن وقت بھی اشارہ مختلف لاکرمان جے کہ مغوی ہیں انہیں جا وارث پریشان ہیں اسان جی کوشش ہوئی تھا کہ مغوی جے وارث کے پروگرام جو حصوں بنائے جے پر انہیں جی مجبوری آئے تھا انہیں جی نیگوسیشن مختلف جے کہ دوہاری آئے ہیں انہیں ساں جاری آئے ہیں آئے آوائیڈ پیا کرنے تھے اسکرین تھے اچھی این اتھے جو انہیں جے پیارے کھے ہوئے جے کہ داشت گردائیں ہوئے جے کہ کرمنلائیں کو نقصان پہنچائیں ہیں انہیں اساس آفدی ریکارڈ پانچوں ڈکھو شیئر کہو آئے اسان جی بھی دعا ہے نا پروڑا وسیلیت جلد انہیں جے کہ مغوی پیارائیں بازیاب تھی پانچے پیاران ساملن عید جو خوش ہونن جو بینیو تھے ہیں ہیتے ایوی سی سی ہیں سی پی ایل سی ساں بھی گال بول کئی سونن جا جے کہ لاغا پیل عملدار آئیں انہیں جو یہ چمڑا ہے تھے وہ غفلت نپیا کن چوکس آئیں الٹ آئیں کوشش کن پیا انٹیلیجنس جی بیس تھے کاروائیوں بھی تھنتیوں گرفتاریوں بھی تھنتیوں آئیں مغوی بازیاب بھی تھنتا پر کرمنل جے کوئی ایلیمنٹ آئے وہ انٹائی مضبوط تھی چکوائے شہر اندر آئیں وہ ایتروں تا مضبوط آئے جو شہر جے کہیں بھی لاکے ماں کہیں بھی چاہے اغوا کرے سکے تو ایوی سی سی کے ودیق مضبوط کرنوں پہن دو حساس ادارہ جے کہن انہ کے تمام ایکٹیو رول پلے کرنوں پہن دو تا جی آم شہر جی زندگی محفوظ بن جی سکے نصر فیتروں پر کروڑن روپے جی ٹرانزیکشن جے کا ایلیگل تھے تھی بھونگا جی رکم انہوں جو بھی کہیں خان کو پوچھانو نہ تھو کہیں وہ نے بازیاب تمانوں تھا دو حاری پکڑ جنبیت تھا پر جے کا رکم آئے وہا جے کو برامت نہ تھی تھے وہا کہیں خان بھی ریکوور نہ تھی تھے یہ ہوئی سب بھائی جو جے کہ عام شہری آئیں وہے پولیس آئیں گیا جے کے لاغا پہل ادارہ آئیں انہیں واقعین کے حل کرنڈا انہوں تے تمام گھنوں ویسا نتھا کن یہ ہوئی سب بھائی جو کریمنلز جے کہیں آلٹی میٹ بینی فیشری آئیں وہے آسانی سا یوں بزنس کن پیا میٹرو پولیٹن شہر آئے جیتے لوور میڈل کلاس جے مانوں کا وٹی ہائی فائی جے کے ایلیٹ کلاس جا مانوں آئیں انہیں جی زندگی جے کوئی تے غیر محفوظ بن لائیں کراچی پولیس جیتے گھنائی چیلنج فیس کر رہے ہوتے نکھے بھونگا خاطر اغواجی واردہ تو ان کے بھی تمام گھنی دلچسپی سنجید کی ساوٹنوں پوندو چھاکانت ہے یہ بزنس تمام گھنوں تیز تھی چکوائے ویسٹ علاقہ جے کو اگھی پولیس جلائے نوگو ایریا بن لائے انہیں علاقے میں صرف ہنمائی نے دوران تقریباً باوی کا مسئے پولیس جی جوانن کے شہید کوئے آئے اتے پولیس جی موبائل جو ونجن ہکڑو وڈو امتیان ہوندہ ہے خود پولیس اہل کارن لائے جہے شہر میں جہے علاقے میں انہیں نوگیر جی کا صورت یال ہو جے تو وہ علاقے کو ضرور اتر وزیرستان سڈبو اتا جہے کے راوہ سے آئیں ہوئے تمام گھنہ غیر محفظ ہوندہ طالبان انصر جے کو اگھی ملک جے امن جو دشمن آئے ملک جے تمام حساس اداران پاک آرمی جے کے چینی سو بن جا پولیس جا اہل کارن انہیں لائے سیکیورٹی تھریڈ بن لائے وہ طالبان انصر ہنے وقت کراچی میں بھی بریولی جے کو آزاد بہادری ساں پانجو کاروائیوں کر رہے حکومت کے گھر جے تا فوری طورتے انہیں معاملے جو نوٹس وٹھن ہیں جے کے مغوی ہنے وقت انہیں جے چمبے میں آئیں انہیں کے بازیاب کرائیں انہیں جے پیارن تا ہی پہنچائیں انہیں جے کے کرمنل ایلیمنٹس آئیں جے کے گینگس آئیں طالبان کھاں علاوہ بھی جے کے گینگس آئیں انہیں میں مختلف جے کے بولیوں گالیں در دوہاری آئیں بھلو جے تعلق کیڑی بھی زبان ساں جے پر دوہاری کھے دوہاری کرائی ٹریٹ کرجے آئیں انہیں کے دوہاری کرائی ڈیل کرجے چاکان تا دوہاری جو کو بھی مذہب بولی ایمان نائے ہوں دو انہیں جو ایمان پیس ہوں ہیں صرف دوہ کرنا ہے حکومت ساں گردو گرد خود پولیس رینجرز ہیں جے کے لاغا پر حساس ادارہ ہیں انہیں کے انٹلیجن نیٹورک ودیک جے کا مضبوط کرنا گھر جے آئیں عام شہرن جی بھی ذمہ واری آئے تھا جے کے بھی پیری کاشنس آئیں احتیاط جو جے کے بھی سلام آئیں انہیں تے عمل کن آئیں انہیں شہرن خان آوائیڈ کن جے کے غفلت آم طورتیں مانو کن تھا جہیں جو فائد ہو خود جے کو آ دوہاری ان کے پوچے تو آئیں اسان جا پانچہ پیارا اوئی تو اسان خان پرے حلیہ ہوئی ان تھا اینہ پیروگرام میں فلال ایتروی گال بول کبھی اندر پیروگرام میں کے نئے ڈو جی کے ہائی پروفائل کیس جی تیستہ اجازت اللہ وائی موسیقی